اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے اپنے پروسی ملک بھارت کے حوالے سے بیسے تو بھارت چاند پر پہنچا بہت سارا آگیا پاکستان سے بہت تاریخیں کی اور اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے لیا یہ نہیں کہ ہم نے تنقید کی بلکہ بھارت کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں ہمارا پروسی ملک جو ہے وہ چاند پہنچے لیکن گزید تک کچھ عرصے سے کچھ ایسی خبریں ہا رہی ہیں بھارت کے حوالے سے جس میں بین الاقوامی سطح پر ان کی تنقید ہو رہی ہے نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکارٹ بھی ہو رہا ہے کچھ عرصے قبل ہم نے تقریباً ایک سال یا اسے بھی کمر سے پہلے ہم نے یہ خبر ریپورٹ کی کہ بھارتی جو چاول ہے اس پر بین الاقوامی سطح پر پابندی آئیت کرتی گئے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان نے اٹھایا اور اب کچھ عرصے پہلے کچھ روز پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستان کی چاول کی جو باہر بھیجنے کی خبرت ہے اس میں اضافہ ہو گیا اور ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں اسی وجہ سے بہت اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن کچھ عرصے کچھ دن پہلے ہم نے کچھ خبریں گردش کرنے لگی کہ جو مثالجات ہیں یعنی بھارت دنیا پر میں مشہور ہے مثالیں بنانے کے حوالے سے اس حوالے سے یہ خبریں سامنے آنے لگی کہ بھارت کے مثالوں پر بین الاقوامی سطح پر پابندی آئیت ہونے جا رہی ہے اور کچھ ممالک میں تو پابندی لگ چکی ہے معاملہ ہے کیا یہ یعنی چھوٹی بات نہیں ہے برنامی کا باعث بنا ہے بھارت کے لیے کہ ان کے مثالوں پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے اور سنگین نویت کے الزامات بلکہ انہوں سمجھ لیں کہ لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہوئی اور کینسل کا باعث یہ مثالیں بن رہے ہیں معروف بھارتی مساجات کمپنیوں کی جانچ پڑتال کے دوران ہوش بہا انکشافات سامنے آئے کیا انکشافات ہیں بھارتی مساجات پر غیر میاری ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ میں آپ کو خبر جو ہے سنا رہا ہوں اس وقت یورپی یونین برائے فوڈ سیٹھی آتھورٹی نے بھارتی مساجات کمپنیوں بشامول ان کے کمپنی کا نام ہے ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ پر مکمل پابندی لگاتے ہوئے انہیں پوری طور پر مارکیٹ سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے یعنی نہ صرف پابندی لگائی ہے بلکہ مارکیٹ سے ان مثالوں کو ہٹانے کا حکم بھی سامنے آیا ہے ساتھ میں یہ کہا گیا ہے یورپی یونین کی جانب سے کہ بھارتی مساجات میں انسر کا سبب بننے والے ایتھلین ایکسائٹ کی موجودگی کا انتشاف ہوا ہے یعنی انہوں نے جب اپنی لیبارٹی میں تیسٹ کیا تو اس تیسٹ کے بعد جو ریپورٹ سامنے آئی اس میں ایتھلین ایکسائٹ جو کینسر کا باعث ہے وہ سامنے آیا ہے ان مثالوں میں سنگاپور اور ہانگ کاؤں نے بھی بھارت کی جو مسنوات ہیں جو مسالہ جات ہیں مشہور جو برینڈڈ جو ان کی کمپنیز ہیں ان پر پابندی آئیت کرتی ہے مکمل طور پر پابندی ہوگی بھارتی جو برینڈز ہیں ان کے مسالے فروغ نہیں ہوں گے عالمی سطح پر بھارتی مساجات پر پابندی اور بردنابی کی باوجود اس پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یعنی یہ کچھ سال بھر پہلے کی کہانی ہے یہ کبھی کبھی کوئی خبر سامنے آتی تھی کہ بھارتی مسالوں میں کچھ نو کچھ کائے جا رہا ہے لیکن موڈی سرکار اس معاملے پر کوئی ایکشن لیتی دکھائی نظر نہیں آئی وہ اپنے کاؤں میں لگے رہے ہیں ہمارے سامنے بھارت کی مسال ایسی ہے کہ بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی آبادی پر مشتمل ایک ملک ہے اور جو کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ان کی جو تجارت ہے اس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا کی بڑی بڑی برینڈڈ کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پر اپنا سسٹم لگا رہی ہیں اور اسی وجہ سے بھارت میں بہت کاف عرصے میں چین کے ہمپلہ کھڑے ہونے کی اس نے کوشش کی اور ہمپلہ اگر کھڑا نہیں ہو سکا تو مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن اب جب یہ خبریں سامنے آری چاول پر پابندی اس کے بعد مثال اجار پر پابندی یہ چیزیں بھارت کے لیے بہت ختمناک ثابت ہو سکتی ہیں بھارت کے لیے تو ختمناک ثابت ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلا ہم یہ آپ کو ریپورٹ سے چیزیں 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 وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوزار اکیس سے ایم ڈی ایچ مثالوں کی چودہ فیصد امریکی کھیپ کو بیکٹیریا کی موجود کی کی وجہ سے مسترد کیا گیا یعنی امریکہ میں چودہ فیصد جو ایم ڈی ایچ جو ان کی کمپنی ہے اس کے حصے پر پابندی آئے کی گئی اور پچھلے چار سالوں میں یورپی یونین کی پورٹ سیکٹی آتھارٹی نے پانسو سے زائد بھارتی مثالات پر پابندی لگا دی تھی یعنی یہ چار سال سے یہ معاملہ چل لائے اپریل دوزار چوبیس میں گجرات میں پوڈ اینڈ ڈرگس کنٹرول حکام نے ساٹھ ہزار کلو گرام سے زائد ملاوٹ شدہ مثالیں ضبط کیے جن میں میرچ پاورڈر حلدی اور دھنیا اس کے ساتھ اچار مثالہ شامل ہیں یہ خود بھارت کی جو ڈرگ کنٹرول آتھارٹی ہے انہوں نے ساٹھ ہزار کلو گرام سے زائد ملاوٹ شدہ مال تھا اس کو ضبط کیا اور یہ کہا گیا کہ اس میں ملاوٹ کی گئی ہے صرف بھارتی میں سا جاتی نہیں بلکہ نیوے ڈرائی فروٹس جڑی بھوٹیاں اور دیگر متفرک کھانے کی مصنوعات ہی عالمی سطح پر غیر میاری قرار بھی جا چکی ہیں بھارتی فارمسیٹیکل کمپنیاں بھی عالمی سطح پر بدنام ہو چکی ہیں اس میں بھی کوئی ملاوٹ دیکھنے میں آئی ہے اس سے قبل بھارتی کھانسی کے شربت پینے سے اپریقہ میں کئی بچوں کی امواد بھی ہو چکی ہیں یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ بھارت سے جانے والی چیز ہیں کیونکہ بھارت بہت کچھ دنیا بھر میں بھیج رہا ہے اور بھیج رہا ہے ذریعہ مبادلہ تو حاصل کر رہا ہے لیکن بین الاقوامی حصول اور ضوابط کو مسلسل نظرانداز کر رہا ہے جس کے باعث جس کے باعث اب آہستہ آہستہ بھارتی مسنوعات پر پابندی لگے یہ بات بہت خطرنات ہے بھارت کے لیس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر کیونکہ پاکستان کچھ معاملات میں پابندیوں خصے چکا ہے اور وہ یہ پابندیاں پر ہٹتے ہٹتے بہت وقت لیتی ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں پیدا ہونے والی چیز آپ کی پیداوار آپ کی تجارت تمام تر چیزیں آپ جو لسٹ ہے اس لسٹ میں نیچے آ جاتے ہیں ساتھی اگر دوبارہ یہ پابندی ہٹتی ہے تو اس میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے اور دوبارہ سے آپ کی مسنوعات کی جانچ پر تال کی جاتی ہے بھارتی آموں کی اگر بات کی جائے کیونکہ یہ اس وقت دو ممالک ہیں پاکستان اور بھارت جو آموں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں لیکن بھارتی آموں کا یہ کہا گیا کہ بھارتی آموں میں کیڑے مار عدویات ملنے پر امریکہ نے بھارت سے آم کی درامت کو روک دیا تھا اس مضبوط معیشت جو ہے یہ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ مضبوط معیشت ہے بھارت کی اور دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت آہستہ اس طرح سامنے ہو رہی تھی لیکن یہ جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسنوعی ہے ایک چیز بنائی بھی ہے ایک بیانیاں قائم کیا گیا ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ترقیافتہ ممالک کی فیرس میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم تمام چیزوں پر عبور حاصل تکتے ہوئے دنیا بھر میں اپنی مسنوعات بیچ رہے ہیں جو کہ آہ قوالیٹی پر پورا اتر ہوئے لیکن دنیا ہر معاملے پر ان کی پروڈکٹس اور پابندیاں آئیت کر رہے ہیں جو کہ وقتاں پا وقتاں جاری ہیں لیکن بھارت کی اندر کیا ہوا ہے کیا ماحول ہے الیکشن بھی ہو رہا ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مہدی سرکار کو لیکن بین الاقوامی سطح پر جو رپورٹس آ رہی ہیں زائد سی بات ہے جو بھارتی جنتہ ہے وہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں گی اور ساتھ ہی یہ رپورٹس دیکھتے ہوئے اس بات کو محسوس کرے گی کہ یہ چیزیں بھارت کے لیے بہت خطرناک ہیں جس کا فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو پاکستان اس وقتے جو ہے وہ عام بھی دنیا پر میں بھیج رہا ہے چاول بھی بھیج رہا ہے ساتھ ہی مسالہ جاتھ جو کہ بھارت کیونکہ رقبے کے حساب سے بہت بڑا ملک ہے اور ہر چیز وہاں پر پیدا بھی ہوتی ہے اور وافر مقدار میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باہر بیچے لے پاکستان بھارت کے مقاملے میں رقبے کے حساب سے بہت چھوٹا ملک ہے لیکن چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں وہ تمام طرح چیزیں دستیاب ہیں جو اس پر بھارت دنیا پر میں بھیج رہا ہے کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی توجہ بھارت کی طرف تھی اور پاکستان میں گزشتہ ادوار میں چلنے والی دیشتگردی کی جو لہر تھی اس نے پاکستان کو اس معاملے بہت پیچھے چھوٹ دیا لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ان اہداف کو حاصل کر رہے اور اہداف حاصل کرنے میں بھارت کا بھی اس وقت قلیدی کردار ہے بھارت کا قلیدی کردار یہ ہے کہ بھارت اپنی مصنوعات میں جانچ پرطال نہیں کرنے کے باعث دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے اور پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے دنیا جو ہے وہ بھارت کا انٹرنیٹ پاکستان کو سمجھے جیسے کہ ہم نے عاموں میں دیکھا جیسے کہ ہم نے چاولوں میں دیکھا کہ بھارت پر پابندی لگی پاکستان کے چاول جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان کے چاول پر مانگ ہونے لگی اب انڈین مصنوعات یعنی مثالہ جات پابندی لگ جاتی ہے جو کہ لگ چکی ہے کئی ممالک میں تو انٹرنیٹ کے طور پر پاکستان کو لیا جائے گا لیکن پاکستان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اس میں پاکستانی خود بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں اتنی ہماری جان نہیں رہتے پروڈکٹس اتنی نہیں جا رہی تھی ہمیں انرجی کرائسز کا سامنا تھا ہمیں دیشنزدی کا سامنا تھا ہم نے بہت سیاسی جو عدم استحقام کا سامنا تھا لیکن اس وقت ایک موقع ہے اور موقع جو ہے زیادہ نہ ہو حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بہت نادر موقع قدرت نے فرام کیا ہے ہم کیپچر کر سکتے ہیں تمام تر مارکیٹ کیونکہ انڈیا ہمارے پروس میں ہے اور بہت بڑا ملک ہے اور بہت آگے نکل چکا ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو چاہے وہ دیگر معاملات ہوں انڈیا بنا رہا ہے انڈیا دنیا برے بیج رہا ہے بڑی بڑی کمپنیز انڈیا میں اس طرح موجود ہیں اور پاکستان مختلف معاملات کی وجہ سے مختلف وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ خود ساختا ہوں لیکن زیادہ تر معاملات باہر سے مسلط کیے گئے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہے چکے ہیں لیکن ایک موقع ہے بھارت خود بہت ہمیں فرام کر رہا ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور موقع بھی جو ہے وہ پائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے دخائر میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے خیال لکھئے گا اسلام علیکم